تم جو کہتے ہو دیکھ لی ہے میں نے دنیا بتاؤ کیا تم نے بھی کبھی سیالکورٹ دیکھا ہے اسلام علیکم میرا نام حامر اور آپ کو پیش کر رہا ہوں ایک اور پروجیکٹ جس نے ڈیڑی ماہ میں پروفٹ کے جھنڈے گاڑ دیئے لیف سائٹ کے اوپر سٹرکچرز کا بھرمار اور نیچے ہے ٹریفک کی عامد و رفت اور نیچے روڈ فیسنگ کمرشل بلڈنگز یہ بتا رہی ہیں کہ میں ہوں مین وزیر آباد روڈ اسی مین وزیر آباد روڈ کے اوپر واقع ہے سیالکورٹ موٹروے سٹی نیویسمنٹ کے لیے سب سے مین چیز ہوتی ہے لوکیشن لوکیشن اور لوکیشن سیکنڈ چیز لوکیشن کے بعد آتی ہے ڈیویلپر اور پھر آتی ہے کہ اس کو مارکٹ کون سی کمپنی کر رہی ہے ان تینوں چیزوں کا تفصیلی اجازہ کریں گے اس ویڈیو میں مارکٹ ڈوائلپرنس کا پرومیس ہے کہ اس ریلوٹریک کے نیچے سی انڈرپاس بنے گا جس کا بھی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا یہ جو نیچے آپ انٹرچینج دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایم الیون لاہور سے سیالکورٹ ایکزٹ انٹرچینج اس انٹرچینج کی بلکل لیف سائیڈ کے اوپر اور اس ویڈیو کی روٹیشن کے بعد رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ تمام لینڈ سیالکورٹ موٹروے سٹی کی ہی ہے جی ہاں سیالکورٹ موٹروے سٹی کی اس سے پرائم لوکیشن بلکل بھی نہیں ہو سکتی اس انٹرچینج کے بلکل رائٹ سائیڈ کے اوپر ڈھائی کلومیٹر تک سیالکورٹ موٹروے انٹرچینج کی زمین ہی ہے لوکیشن کو ڈیٹیلز ایکسپلین کریں گے ویڈیو دیکھتے رہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں یہ انٹرچینج کروز کی اور اب ہم آگئے ہیں سیالکورٹ کی حدود میں اس کی رائے سائیڈ کے اوپر جو آپ زمین دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر یہ مکمل سیالکورٹ موٹروے سٹی کی زمین ہے اسی پرائم لوکیشن کے اوپر اسی پرائم روڈ کے اوپر سیالکورٹ موٹروے سٹی کی مینجمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کے پاس گراؤنڈ پلس 34 کی اپروول آ چکی ہے ہائی رائز کمرشل بلڈنگ کی الحمدللہ سیالکورٹ موٹروے سٹی کی مینجمنٹ نے اس ہائی رائز ٹاور کی اپروول کی افیشل اناؤنسمنٹ 20 مئی کو سیالکورٹ میں ہونے والے ایونڈ میں کی ہے گوگل میں جب آپ اسلامباد لکھیں تو فیصل مسجد وہاں پر شو ہوتی ہے سیالکورٹ موٹروے سٹی کی مینجمنٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹاور سیالکورٹ کی ریناؤنڈ پلیسز میں سے ایک ہوں گے ان کا ایکسٹیریر اور انٹیریر ایسا ڈیزائنڈ ہوگا جو آپ دبائی میں یا کسی انٹرنیشنل کنٹری میں دیکھتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں اور یہ ایک ٹاور نہیں ہوگا یہاں پر ملٹیپل ٹاورز ہوں گے اور یہ اونچے اور خوبصورت ترین ٹاورز سیالکورٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوں گے اس کے علاوہ دو اور خاص اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں جس کا تذکرہ ہم ویڈیو کے بیچ میں کریں گے اور بتائیں گے کہ کیوں سیالکورٹ موٹر ویڈ سٹی پہ لانچنگ پر ہی اتنا زبردست پروفٹ آیا ہے یہی وہ پروفٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے کچھ بھائی نراز ہوئے اور انہوں نے کیا یہاں پر ایک پروپاگنڈا جس کا جواب تفصیلاً آپ کے ساتھ شیئر ضرور کیے جائے گا سلنگ روڈ کے ختم ہوتے ہی ایک اور پروجیکٹ ہے ایک اور سوزنگ سوسائٹی ہے جس کا ہم تذکرہ ایک اور آنے والی ویڈیو میں کریں گے سیالکورٹ موٹر ویڈ سٹی کا کمپیریزن اپنے اردگرد کی سوسائٹیوں کے ساتھ یہ موٹر ویڈ لنک روڈ ختم ہوئی اور اب نیچے آ رہی ہے مین وزیر آباد روڈ نیچے ٹریفک کی عامد و رفت ہی بتا رہی ہے کہ یہ روڈ کتنی امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر کتنی زیادہ عامد و رفت ہے یوزلی سوسائٹیز کو وہاں پر بنایا جاتا ہے جہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات جس کی ڈیویلیونٹ اور اس ایریا کو پرائم ہوتے ہوتے دس سال لگ جاتے ہیں جبکہ سیالکورٹ موٹر ویڈ سٹی کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہی ہے کہ اردگرد عبادی والا علاقہ ہے نیچے عامد و رفت ہے رائٹ سائٹ پر تمام زمین سیالکورٹ موٹر ویڈ سٹی کی ہے جو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں عام وطیرہ تو یہی راہ ہے کہ سوسائٹی کو پہلے پری لانچ میں بیچا جاتا ہے ان پیسوں سے سوسائٹی کو خریدا جاتا ہے اور پھر چار پانچ سال کے بعد نو سی ملتی ہے اور پھر اس کو فردر چار پانچ سال لگا کر ڈیلیور کیا جاتا ہے جبکہ سیالکورٹ موٹر ویڈ سٹی کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہی راہ ہے کہ یہ پری لانچ فیس سے ہی نو سی اپرووڈ ہے ایٹی میں پہنچ گئے جی ہاں صرف اور صرف دو منٹ کے فاصلے کے اوپر ہے آپ کا موٹر ویڈ انٹرچینج ٹو ایٹی سیون کنال کا ایڈو سی ہونے کی وجہ سے سیالکورٹ موٹر ویڈ سٹی کی منیجمنٹ کا ایک اور بہترین فیصلہ یہ تھا کہ جتنا ایڈو سی ہوگا صرف اتنے ہی پلوٹس مارکیٹ میں سیل آؤٹ کریں گے اس لیے انہوں نے صرف چار سو ستائیس فائلیں ہی مارکیٹ میں لانچ کی اور اپنے اپرووڈ سیل پارٹنرز کے ذریعے کوٹا کو سیل آؤٹ کر دیا جیسے ہی مارکیٹ میں نیوز پھیلی کہ ایک پری لانچ کے اوپر ایک سوسائٹی لانچ ہو رہی ہے جس کے پیچھے اتنا بڑا ڈیویلپر ہے یعنی کہ ٹیکنو انجینرنگ سرویسز جن کی سبسیڈیری مارچ ڈیویلپرز اس پوری سوسائٹی کو ڈیویلپ کرے گی جن کے پاس چھے ازار پلس کی ہیموی مشینری ہے نائنٹین سیمٹین نائن سے یہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور این او سی آ چکا ہے ڈیویلپرن کا کام بھی سرپرائز لنگ لی شروع ہو چکا ہے پوائنٹ فائف کلومیٹر کی مین بولیورٹ کا کام شروع ہو چکا ہے اور راؤنڈ آباؤٹ سے رائٹ سائٹ کے اوپر سٹریٹس پر بھی کٹنگ شروع ہو چکی ہے مزے کی چیز ایک اور تھی کہ انہوں نے ساتھ ہی دو بلوکس کی پوزیشن جسٹ سکس منس میں اناؤنس بھی کر دی یہی وہ چند فیکٹرز ہیں جس میں پہلا نمبر آپ کی یہ ریلوی ٹریک سے انڈر پاس کی اپروول سیکنڈ نمبر این او سی کی اپروول پری لانچ فیس کے اوپر ہی تیسرا نمبر ڈیویلپرن کا کام شروع تھا لانچنگ سے پہلے ہی چوتھا نمبر صرف اور صرف چار سو ستائیس فائلز کی مارکیٹ میں اویلیبیلٹی پانچوہ نمبر ماز ڈیویلپرز کا بڑا نام اور 5G گروپ آف کمپنیز کی ریپوٹیشن مارکیٹ میں ایسی وائرل ہوئی یہ سوسائٹی جس کی وجہ سے سڑھے آٹھ لاکھ ڈاؤن پیمنٹ والی فائل پانچ مرلا کے اوپر اپروکسیمیٹلی سات لاکھ روپے تک کا اون آ گیا ہے اور تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں سیالکورڈ موٹر ویس سٹی سے ریمیننگ شہر کی خاص لوکیشنز کا کتنا ڈسٹنس ہے ہم ادھر سے چیک کرتے ہیں سیالکورڈ موٹر ویس سٹی سے سیالکورڈ کینٹ کتنے فاصلے پہ ہے اسکری ون سے کینٹورمنٹ کی حدود شروع ہو جاتی ہے اسکری ون تک اراؤنڈ ٹویلو میٹر سے اس کا ڈسٹنس ہے چار کلومیٹر ہم فردر کینٹورمنٹ کے اندر چلے گئے ہیں اور اسی سولہ کلومیٹر کو آپ اگر ایٹی کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ڈرائیو کر کے سیالکورڈ کینٹورمنٹ تک پہنچیں تو اراؤنڈ بارہ منٹ کا ڈسٹنس یہ بن جائے گا تو آپ اس کو اراؤنڈ آف کر کے بارہ سے پندرہ منٹ کی ڈرائیو کر لیں آئے آپ چیک کرتے ہیں سیالکورڈ موٹر ویس سٹی سے سیالکورڈ انٹرنیشنل ائرپورٹ کتنے کلومیٹرز یا کتنے منٹ کے فاصلے پہ ہے سیالکورڈ موٹر ویس سٹی سے وائیہ وزیر آباد روڈ ٹو سمبریال روڈ اور پھر ائرپورٹ روڈ کروس کرتے جائیں تو یہ تقریباً 8.15 کلومیٹرز کی ڈرائیو بنتی ہے اور اسی کو آپ اگر 80 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جائیں تو تقریباً 6 منٹ کی ڈرائیو ہے جبکہ سیالکورڈ موٹر ویس سٹی سے موٹر ویس انٹرچینج صرف 2.4 کلومیٹرز کے فاصلے کے اوپر ہے جو کہ 1.5 سے 2 منٹ کی ڈرائیو بنتی ہے سیالکورڈ موٹر ویس سٹی کی مینجمنٹ نے اس لنک روڈ سے روڈ کی کنیکٹیوٹی کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے اس روڈ کی کنیکٹیوٹی کو ملنے کے بعد یہی 2 منٹ کا فاصلہ صرف سیکنڈز میں رہ جائے گا اب آپ مجھے بتائیں اتنی پرائیم لوکیشن ہے جس میں صرف 242 پلوٹس کو لانچ کیا گیا تو کیا اس فائل کے اوپر اون نہیں آئے گا جس کی اتنے پرائیم فیچرز ہیں ہمارے ناکدین کو کچھ ہوش کے ناخل لینے چاہیے کہ کرٹیسزم کریں کسی ویلڈ بات کے اوپر کریں حقیقت تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ حسد کھا گیا ہے کہ ہم کیوں رہ گے ہمیں کیوں نہیں فائلز ملی اور دوسری آپ کی کرٹیسزم کی وجہ کہ جو چیز شیلکور موٹر ویس سٹی 3 سال کے بعد ڈیلیور کرتی وہ 6 مینے یا 7 مہینے کے اندر کیوں ڈیلیور کر رہی ہے یہ کیوں عوام کا بھلا کر رہی ہے کہ 7 مینے کے اندر پوزیشن دے رہی ہے جبکہ پیمنٹ پلین 3 سال کا ہے یہ کیوں 6 مینے کے اندر لوگوں کے پیسے ڈبل کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے یہ کیوں آپ لوگوں کو کھانے نہیں دے رہی ہے جبکہ سیالکور موٹر ویس سٹی آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پر ابھی نہ بندہ نہ بندے کی ذات لیکن دو کمرشل پلوٹس کی لانچنگ آلیڈی شروع ہو چکی ہے جس میں سیالکور موٹر ویس سٹی کیا ہیڈ آفیس ہوگا اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر دوسرے ٹاور پہ آپ کے سیلز پارٹنرز کے لیے افیشل آفیسز ہوں گے اور مزے کی چیز ہے یہی کمرشل پلازا جو ہے چار سے پانچ ماہ کے اندر انہوں نے ڈیلیور بھی کرنا ہے اون اگر آرٹیفیشل بڑھتے ہونا تو دو دن تین دن کے اندر ان کے اندر سے ہوا نکل جاتی ہے ایک ڈیڑھ مہینے میں اون کا برقرار رہنا اور بڑھنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے عوام کی آواز ہے یہ پروجیکٹ سکسیسفل ہوگا اللہ پاک اس کو کمیاب کریں اور حاسدوں کے حسد سے بچائیں اس نیگٹیو کریٹسزم کے اوپر جب فائیو جی گروپ آف کمپنیز کے سی او اسمان بھائی سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کریٹسزم ہمیں ڈسکریج نہیں انکریج کرتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہی ہماری پروڈکٹ کی ڈیلیورنس ہے یہی مارکیٹ کا ریسپونس ہے جو کہ ہمارے ناکدین کو جواب دے رہا ہے فائیو جی پروپٹیز مارکیٹ کا ڈھکا چپا نام نہیں نمبر ون سیلز پارٹنر ہے کیپٹل سمارٹ شیٹی کا جو کہ حبیب رفیق کا پروجیکٹ ہے اور ڈیڑھ لاکنال کی سوسائٹی ہے یہی فائیو جی پروپٹیز ہے جس کا لاہور سمارٹ شیٹی میں نام بول رہا ہے نمبر ون سیلز پارٹنر ہے اور سمارٹ شیٹی کے جو کہ حبیب رفیق کا ہی دوسرا پروجیکٹ ہے یہی ہے وہ فائیو جی پروپٹیز جنہوں نے پارکیو سیٹی اسلامباد میں جس تین ماہ کے اندر ستر کروڑ پلس کا بزنس دیا اور گاڑی جیتی اور نمبر ون سیلز پارٹنر رہے یہی فائیو جی پروپٹیز ہے جس نے نوہ سیٹی اسلامباد میں تین ماہ کے اندر پچیس سو پلس پلوٹس کی سیل آؤٹ کی اور اسی فائیو جی کا ایک اور پروجیکٹ ٹاپ سیٹی ون میں فائیو جی امپوریم جس کو ڈیڑھ سال کے قلیل مدت میں پوزیشن کے قریب ترین کر دیا گیا اور یہی ہے وہ فائیو جی کمپنی جو پچھلے تین سالوں سے ڈی ایچے پشاور کی نمبر ون سیلز پارٹنر ہے ڈیویلپر کا بھی تذکرہ ہو گیا ٹیکنو انجنرنگ سرویسیز جو کہ پاکستان اور اوبرسیز میں اوئلنڈ گیس کی پائپ لائنس میں اپنا مایوناز نام رکھتی ہے نینٹین سیمٹی نائن سے پاکستان میں ایگزیسٹ کرتی ہے ان کی سبسیڈیری ماز ڈیویلپرز جن کے پاکستان میں لاتادات پروجیکٹ سے اپنا نام رکھتی ہے لوکیشن ڈسکرس ہو گئی ڈیویلپر ڈسکرس ہو گئی اور فائیو جی گروپ آف کمپنیز کو بھی ڈیٹیلڈ ہم نے ڈسکرس کر لیا ہے اب یہاں پر پرائسنگ ڈسکرس کر لیتے ہیں سیالکورڈ موٹرویز سیٹی میں ریسنٹلی ٹونٹی ایتھ مئی کو انہوں نے ایونٹ کیا جس میں دو دھماکے دار انانونسمنٹ کی یعنی کہ کرکٹ سٹیڈیم کی اور فوٹبال سٹیڈیم کی اس انانونسمنٹ کے بعد سیالکورڈ موٹرویز سیٹی کا رقبہ آٹھ ہزار کنال تک پھیل چکا ہے پری لانچ میں سڑھے آٹھ لاکھ روپے مرلا انکلیوڈنگ ڈیویلپنٹ چارجز تھری یر انسٹالمنٹ پلینڈ کے ساتھ رکھے گئے ہیں پانچ مرلا پلوٹ کی قیمت بیتالیس لاکھ پچاس ہزار روپے اون ڈال کے اراؤنڈ ففٹی لاکھ روپیز اور یہاں پر پروفٹ کی ایکسپیکٹنسی آپ چھے ماہ میں یہ سمجھیں کہ پیسے آپ کے ہو جائیں گے ڈبل دو ہزار تیس جنوری میں یہاں پر پوزیشن ملے گی اب آپ خود سوچیں نورملی کسی بھی سوسائٹی میں تین سال کے اندر اگر پوزیشن ملتا ہے تو ریٹ وہاں پر تب ڈبل ہوتے ہیں فور انسٹنس سیالکورڈ موٹر ویسٹی کا ریٹ ہے فورٹی ٹو لیک ففٹی تھاؤزنڈ انکلیوڈنگ پروفٹ ڈالیں تو ففٹی لاک روپیز کر دیں پچاس لاکھ کا پلوٹ اگر سیالکورڈ موٹر ویسٹی تین سال میں آپ کو ڈیلیور کرتی تو یہ پلوٹ ہو جانے تھے ڈبل یعنی کہ ایک کروڑ روپے کے یعنی کہ پچاس لاکھ کے اوپر پچاس لاکھ آپ کو ریٹن مل ہے پچاس لاکھ کو آپ چھتیس سے اگر ڈیوائیڈ کریں تو ایک لاکھ اٹھتیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے پر مہینہ آپ کو ریٹن مل رہا ہے یہ ریٹن آپ کو ملنا تھا تین سال کے اوپر اب آپ کو پوزیشن مل رہی ہے چھے ماہ کے اندر چھے ماہ کے اندر یعنی آپ پچاس لاکھ کی انویسمنٹ ڈال رہے ہیں پچاس لاکھ آپ کو اس کا ڈبل ریٹن آپ کو مل رہے ہیں یعنی کہ چھے مہینے میں پیسے ڈبل شرطیہ ڈبل وجہ صرف اور صرف ایک کمپنی آپ کو بیسٹ ریٹن آن انویسمنٹ دینے پر پختہ یقین رکھتی ہے چھے مہینے میں قبضہ دینے پر یقین رکھتی ہے اور یہ چیزیں زبانی کے علامی نہیں ٹیکنو انجنرنگ سرویسز ہوں یا فائی جی کروپ آف کمپنیز ہو دونوں نے اپنی اپنی فیلڈز میں ڈیلیور کیا ہے نام بنایا ہے اور ریپوٹیشن قائم کی ہے اور دونوں کا وعدہ ہے یوں فرسٹ یعنی کہ آپ کا مفاد سب سے پہلے ہے آپ کو پرافٹ سب سے پہلے ملے گا سب سے زیادہ ملے گا سیالکوٹ کی تاریخ میں اپنا نام یہ پروجیکٹ قائم کرے گا اور یہی بات ہے کہ ٹاپ مارکننگ کمپنیز نے فائی جی کروپ آف کپنی کے ساتھ کولائب کیا ہے اس پروجیکٹ کے سیلز پارٹنر بنے اور اس پروجیکٹ کو ڈیلیوری دینے میں مکمل یقین رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سیالکوٹ میں ایوریج پانچ مرلا کا پلوٹ ایٹی لیک روپیز سے ایک کروٹ پہ کے بیچ میں ہے اور کیش کے اوپر اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ آپ کے پاس ہارڈلی کوئی آپشن اویلیبل ہے ففٹی لیک روپیز میں آپ کو یہاں پر تین سال کی انسٹالمنٹ پہ پلوٹ مل رہا ہے اویل کر لیں میرا یوٹیوب چینل پہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو میری پیسلی ویڈیوز دیکھ لیں جن جن آئیٹمز کی پرچیزنگ کی میں نے بات کی آج الحمدللہ وہ اچھے خاصے پروفٹ کے اوپر ہیں یہی بات ہے یہی کمپنی کے اوپر ٹرسٹ ہے یہی ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اچھا بہترین مشہورہ دیں اور آپ کے لئے انویسمنٹس کو آسان بنائیں ٹی ویورز شیلکور موٹر ویڈ سٹی کی نیکسٹ ویڈیو کو انتظار کریں جس میں پرائیس وائز کمپیریزن ہوگا اور کیوں یہ پروجیکٹ آسمان کی انچائیوں کو چھوے گا انشاءاللہ بہت جلد میرے چینل کے اوپر فور کنسلٹیشن اینڈ ڈیٹیلز 03313444004 پر آپ مجھے کال یا وٹس ایپ کر سکتے ہیں اور آخر میں ایک پلوٹ تو بنتا ہے